بڑا تاجب ہوا لوگوں کو کہ یہ کلوہ میں یا کلوہ میں یا جو علیق بلتاسا نہیں جانتا تھا جو کبھی مسجد میں ہی گیا نماز پڑھنے کے لیے اور اس کی حالت یہ ہے کہ جناب خوشبو قبر سے آ رہی ہے اور گلاب کے پھول ان کے قبر پر کھن رہے ہیں دو ہی تین دن کے اندر اندر میں کیا ہوا ہوگا دو تین دن کے اندر میں تو کوئی پھول نہیں لگا سکتا قدرت کا نظام یہ کوئی جیسا ہوگا کوئی مریکل ہو سکتا بڑے تاجب نے ہو گئے تو کچھ لوگ ان کے گھر پہ دیں گھر پہ کوئی نہیں پھوٹا پھوٹا گھر تھا اس کی بیٹی تھی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارے اببہ کیا کرتے تھے گھر پہ کچھ آس آمن تاز ذکر کرتے تھے نماز نماز پڑھتے تھے کیا ہم نے تو کبھی مسجد نہیں دیکھا ان کو آتے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں کرتے تھے وہ پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے وہ قرآن کیا پڑھیں گے قرآن پڑھنے کے لئے بھی تو تھوڑی محنت چاہیے انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں کرتے تھے تاکہ کوئی خاص آمن بتاؤ تم اپنے بابا کا کیا حج کر کے آئے کبھی کیا وہ کوئی آمن بتاؤ کہ ہاں ایک کام کرتے تھے وہ اب میں ان کو ڈانٹی تھی اس پہ تاک کیا آمن تھا وہ کیا آمن یہ تھا کہ میرے گھر میں دیکھے قرآن ہے کھاؤ وہ ڈیلی صبح صبح رہے اٹھتے وضو کر کے وہ ہاتھ دوتے وضو بھی نہیں کرنا آتا تھا بس مو دوتے تھے ہاتھ دوتے تھے مکمل وضو بھی نہیں ہوتا تھا اس کے بعد بیٹھ کر قرآن پھول کر اس کو پڑھتے ہیں تو بھلے کہ تم بولے کہ پڑھنا نہیں جانتے جب پھر کیا پڑھتے تھے وہ علی پاکہ صاحب جانتے ہی نہیں تھی تو پھر پڑھتے کیسے تھے وہ کہا وہ پڑھتے نہیں تھی وہ بولتے تھے وہ کیا بولتے تھے صرف یہ بولتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام جو سچا ہے یہ میرے رب کا کلام ہے سچا ہے یہ میرے رب کا کلام ہے سچا بس اتنا بولتے تھے اور کچھ نہیں تیسرا چوتھا کوئی وڑی نہیں بولتے دیکھ لیچے اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ بولنے سے نماز کبھی نہیں پڑھی اس نے کبھی نہیں روزے نہیں رکھے اس نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا اس نے جب اس نے نمازیں نہیں پڑھی تو اللہ کے نبی فرماتے من ترکت صلیت متعمدن فقط کفر جان بوش کر نماز چھوڑنے والا کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے پوری زندگی نماز نہیں پڑھ کر جنت چلا جائے گا اور نبی پینا نماز کے جنت نہیں جا سکتا کوئی نبی اور رسول سے نماز معاف نہیں ہے تو یہ قلو سے کیسے معاف کر سکتا ہے یہ اس سے کیسے معاف کر سکتا ہے لیکن وہی اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ادا اگر پسند نہ آجائے اللہ کو کوئی چیز اچھی لگ جائے تو کہتے ہیں کہ توافی کیوں نہ ہو رب زنجلال اس کو بھی معاف کر دیتا ہے جاؤ اور یہاں مرکی پیسن چون کیا ہے لات سریب علیکم اليوم اذہبو وینتم تلقا ان کا یہ کہنا یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے محبت عظمت کہ میرے رب کا کلاب ان کی اس عمال کو اللہ نے اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بخش اس قطعیل ان کی مغفرت کرتے اور دنیا والوں کو ایک سامپل بطا بنا دیا ہمارے نوجوانوں گانے تو بڑے سنتے ہو ابھی گانا آیا ہر نوجوانوں کے موبائل میں گانا ہوگا بے شرم رنگ دیکھ لیجی ہر نوجوانوں کے موبائل میں ساری لال کی پچھر ہر نوجوان کے موبائل میں نوجوانوں اللہ نے یہ جوانی لی ہے آپ کو بے شرم رنگ یا پتھان کے گانے سننے سے آپ جنب نہیں جا سکتے جندگی آپ کی پیٹ رہی ہے جنوریے بھی آئے تو ہپی نیو یور ہپی نیو یور خوشیاں منانے لگے نیا سال آیا نیا سال نہیں آیا تمہیں ایک سال اور پرانے ہو گئے سنے تمہاری سات سال اوبر ہے تو تیس سال کے اگر تم بیس سال کے ہو بیس سال تمہاری عمر تھی تکیس سال تمہاری ایک سال اور تمہاری زندگی بھی گھٹ گئی کن کا کلچر ہے یہ یہ ہیپی نیو یور پتہ ہم لوگ سنڈے اور اتوار بناتے ہیں نا سنڈے اتوار بولتے ہیں سنڈے اتوار منڈے یعنی سو موار سنڈے سن مینس سورج دی مینس دن سورج کا دن نہیں مرکتہ بھی اضافی ہے یا کا کو حکم کر دیا ہے سورج کو سورج کی پوجہ کا دن سن دے آپ نہیں مانیں گے تو آئیے آپ کو اس کو کیا بولتے ہیں اتوار ہم لوگ بولتے ہیں ہندی میں اتوار ات آیت ہے سن میں آیت آیت میں سوری وار ات وار وار مینس پوجنا سورج کو سورج کو پوجنے کا دن جو مطلب سنڈے میں وہی مطلب ات وار کا بھی ہے پتہ ہے اس دن کو اسی لئے یورپی نے اس دن کو اس دن کو رومن نے رومی نے خاص کیا چھٹی کے لئے سورج کو پوجنے کا دن ہے سوم وار کا سن وہی مطلب ہے جو منڈ منڈ مطلب چاند کو پوجنے کا دن منڈ مون سے ہے مون دے حسل میں مون منڈ چاند منڈ منڈ چاند کو پوجنے کا دن اب جنوری ہم لوگ آتے ہی پورا ہی پی نیو یر گاری میں لگا دیتے بس میں لگا دیتے فور گیر ہے تو آگے پیچھے گھبارے لگا کر ہی پتہ ہی نیو یر کن کا کلچر ہے صرف ہی نیو ی ی ی ی ی ی باقی بھول گئے اس کو انیس سو سات رویل نیو 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 افواج کن کو بولتے ہیں جو سمندر میں کشتی میں جن آرمی جن فوجیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہیں ان کو نیو بولتے نیو اوپسر بولتے وہاں پر لوگوں کو سال و سال ڈیوٹی ملتی تھی بھور ہو جاتے تے وہ لوگ اسی لئے بچو دیکھ دیکھ کچھ نیا ہو چاہیے انہوں نے کہ اچھا ایک کام کرو نیا ہونے کے لئے سب سے بیٹر کیا ہے کہ سب سے بیٹر یہ جس دن ہم دنیا میں آئے اس سے بیتر ہو سکتا تون نے سب سے پہلے شروع کی رویل نیو 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 سو سات کو ہیپی برث ڈے بڑے بچوں کا برث ڈے کا مطلب پیدا ہو بی آئی 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 برث بولتے ہم لوگ پیدائش کا ڈے تو ہیپی برث ڈے انہوں نے سب نے اپنے اپنی تانیت یاد کی کہ ہم کب پیدا ہوئے جنوری یہ جنوری اصل میں یہ کسی بھوت کا نام ہے جنوری میں کسی تقریر میں اس کی پوری اندہ اس کی ہے یہ جنوری کسی آتما کسی بھوت یا کسی آتما کے اوپر کسی دیوزہ کو مان کر وہ دیوزہ جس کا ایک ایک جس کی ایک دو شکل کی آتما ایک شکل اس کی صورت کے طرف جدر سے صورت اٹھتا ہے اور دوسری شکل اس کی جدر صورت دھوکتا کہا جاتا ہے کہ جنوری یہ جنی جو آتما ہے یہ ہم کو صبح کی برائی سے صورت سے جو برائی نکھتی ہے صورت کے ساتھ اس سے بھی بچاتا ہے اور جدر غروب ہوتا ہے جو بڑھائی ہوتی ہے یہ جنی ہمیں دونوں سے بتاتا ہے اسی لئے جنی کے وہ ہمیشہ یاد کیا جائے تو اس جنی کے نام پر انہوں نے جنوری رکھ دی فیبرری اسی طرح ہے لنبا سمی چاہئے فیبرری مارچ اپریل مئی جون جولائی اوگست تک یہ سارے جنوری سے لے اگست تک کسی نے کسی بودھ کے اوپر ان کا نام رکھا گیا سپتمبر اوکٹوبر نیمبر دسمبر سپتمبر ساتھ اور اوکٹوبر آٹھ نیمبر نو دسمبر دس کو بولتے ہے یہ سپتمبر سے لے دسمبر تک کسی آتما کے اوپر ان کا نام نہیں رکھا گیا بہت جب پانچ مہنے گزرے جب جنوری آتا ہے تو لو کہتے کہ نیا سال آگیا دیکھو ہمارے جیلی آتما بھی آدھی آئے آج ان کے پہلا دن ہے اس لے آج ہیپی نیو ویئر کے نام سے خوش یا منا اس دن کو حد کر دی جانا لڑکیاں خریدی جاتی لڑکیوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور یہی کل جنر آج ہمارے بھارت میں ہے وہ لڑکی تلی کے اندر جس کی لاش کاری میں ہیلو گا پتہ نہیں ہیلو گا ابلی لوگاری کے وہ اس میں کسی لوہے میں پھس کر تو پندرہ سے پیس کلومیٹر دور تو اس کی لاش مبر کی رات تو بارہ بجے سے آی آج شروع کرتے ہیں یہ شاہی لوگ لڑکیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں پیس وں پر خرید کر کیونکہ خوشی مناتے ہیں کہ اگر آج رات بارہ بجے سے خوشیاں منا یں گے تو ہمارا پورا سال سے ہی گزرے گا اور اس جن میں اور اس فکشن میں سے کسی فکشن کو ٹین کر کے وہ لڑکی بھی اپنی گاریوں میں نشے کے حالت میں دھت تھے وہ لڑکی بھی اپنی بائی سے اپنی گھر جا رہی تھی دونوں کا ایکسیجن تو ہوتا ہے اگر یہ برائی نہ ہو دی بات سمات کے بیٹی زندہ ہوتی اس کی لاش پورے دلی کی سرکو میں ننگی نہیں کسی کی جاتی اگر اس پرے کلچر کو ہم نے اپنا یا نہ ہوتا یہ جینی آتما جو ایک بھوت ہے اس بھوت کے نام پر آج ہم لوگ ہیپی نیو یر مناتے ہے میرے نوجوانوں ان کے کلچر کو اپنا ہوگے تو لوگ اگر دھر پہ کتا بھلاتے ہیں تو کیا بھولتے ہیں ہیپی کتا ڈی بلی بھلاتے ہیں یہ ہی کلچر چل پڑا بلی بھلی بھل لائے خرید کر آپ دیکھیں گے ان کے یا آج پروفیشن بلکہ ایک طرح سے کلچر ہو گیا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں گے انجینئر ہے گفتر ہے پروفیسر ہے کیا کر